حضرت صاحب اللہ ولیوں کے بارے میں قرآن کی روشنی میں اضاحت کریں اللہ کے ولیوں کے بارے میں بہت واضح آیت آپ کو پڑھ کر کے صحت ترجمہ کی ذمہ داری لے کر کے بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے معنی خبردار ہو جاؤ کان کھول لو سن لو اِنَّ بے شک اولیاء اللہ اللہ کے اولیاء لا خوفن علیہ ملاہم یحسنون دنیا اور آخرت میں انہیں نہ خوف لائق ہوگا نہ غم لاہق ہوگا کون ہے وہ اللہ نے بتا دیا الَّذِينَ آمَنُوا وہی اس آیت کے پیچھے دوسری آیت الَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ سے تقوی برتے ہیں وہی ولی ہیں آپ بھی ولی ہیں اگر آپ اللہ کے احکام پر عمل کر رہے ہیں اللہ سے ڈر رہے ہیں اور ڈر کر کے اللہ سے گناہوں سے بچ رہے ہیں تو ولی ہے اللہ کے الَا اِنَّا اُولِياء اللہ لَا خَوْفُنَ عَلَيْهِ مُلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اور صوفیہ نے جو درجات بلند کیا ہیں فلاں ولی ہے اور فلاں قطب ہے فلاں بدل ہے قطب بھی کسی کو بنا دیا قطب کہتے ہیں دنیا کے چلانے والے وہی ہوتے ہیں جس طرح چکی کی کیل ہوتی ہے اس کے اردگرے چکی گھومتی ہے تو یہ بزرگ دنیا کو گھوماتے ہیں دنیا ان کے اردگرے گھومتی ہے اس طرح عقیدے غلط ایسے آئے ہیں اس راستے میں تصوف کے راستے میں اور یہ بھی ایک بہت بڑے گمراہی کا مسلک ہے مذہب ہے جس کو تصوف کہا جاتا ہے دین سے الگ ایک مسلک ہے جی اللہ کے ولیوں کے بارے میں آپ نے قرآن کی آیت سنی اور آپ بھی ولی ہیں انشاءاللہ وہ کہتے ہیں غالب میں تجھے ولی سمجھتا جو نہ بادہ خار ہوتا وہ جانتے ہیں کہ اگر شراب نہ پیتے تم بھی ولی ہو جانتے ہیں وہ بھی معنی سمجھتے تھے ولی کا میں تجھے ولی سمجھتا جو نہ بادہ خار ہوتا تو بادہ خار یعنی شراب نہ پیتا تمہیں ولی سمجھتا ہر مسلمان ولی ہے بھائی ہو جو اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے اللہ پر ایمان لاتا ہے ولی کوئی خاص ایسا آدمی نہیں جن کو کوئی پر ہوگا یا سینگ ہوگی نہیں یہی عمل صالح آپ کو اللہ کا ولی بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرب کا سب سے اچھا طریقہ فرض چیزوں کو ادا کرنا ہے پھر اللہ نے فرمایا پیارے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نفل عمال کر کے قربت حاصل کرتا ہے میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اندر وحدت الوجود کے قائلین کی طرح اللہ تعالیٰ داخل ہو جاتا ہے نہیں اس کا ہاتھ ایسا ہوگا کہ اس سے غلط کام نہیں کرے گا میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یعنی غلط کام نہیں غلط کام کی طرف نہیں جائے گا اور اس کی زبان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ جو خیر یہ خیر بولتا ہے تو یہ ہے ولی کا درجہ اس پر امام شوکانی رحمت اللہ نے بڑی کتاب لکھی ہے قطر الولی فی شرح حدیث الولی ولی کی حدیث یہ جو ہے اس کی شرح میں تین چار سو صفحے کی کتاب بڑی خوبصورت دکھی ہے بڑی حچی